اگر آپ کو یہ مسائل کو حل کر لینا جس طرح کہ صدیق برکاتی صاحب نے بھی فرمایا کہ کیا کرنا ہے آپ نے جس طریقے سے انہوں نے کہا اگر آپ بس سے کرنا شروع کر دیں تو آپ یقین جانئے کہ تمام گھر جنت ہو جائیں گے اور میں نے ایک بات اور بھی دیکھی ہے صدیق صاحب کہ خواتین ہی خواتین کی دشمن ہیں میرے خالصے مرد نہیں ہوتا میں کہہ رہا ہوں کہ خواتین ہی خواتین کی دشمن ہوتی مرد نہیں ہوتا کیا کہیں گے آپ بلکل 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 ایسا ہوتا ہے بلکل اصل میں عورت نادان کہی جاتی ہیں کہ نادان ہیں وہ اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کر پاتی ہیں اپنے خواہشات پر کنٹرول نہیں کر پاتی ہیں حسد کا انصر اور دیکھا دیکھی کا انصر کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے عام طور پر مرد کی نسبت کیونکہ مرد کو کمانے میں اور اس میں ہی پرصد نہیں ملتی ہے روزگار میں ملد میں وہ دن پر بہار کے کاموں میں اُلجا رہتا ہے پیٹ پالنے کی اردمیداریوں میں پورا ہوتا ہے وہ اور زارہ دن تو پھر عورتیں آپس میں ایک دوسرے کستیت ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں میں نے سنا ہے ہمارے استاسہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے وقتوں میں ہماری جو والدائیں تھیں یعنی کہ استاسہ فرماتے تھے کہ بڑی بڑی بڑیاں جو ہوتی تھی وہ دن بر جھگڑنے کے بعد رات کو جب لڑکے یعنی کہ رات کو جب بیٹے کے آنے کا ٹائم ہوتا تھا تو ماں کہہ دی تھی اپنی بہو سے کہ بیٹا دیکھو جو کچھ ہم نے صبح کیا جو کچھ ہماری بات ہوئی نا بیٹا بیٹے سے کچھ نہیں کہنا میرے بیٹے سے کوئی بات نہیں کرنا میرا بیٹا تھکا ہو آیا ہوگا اور اس کو ڈسٹ اپ نہیں کرنا اس کو نہیں تنگ کرنا ہمارا مسئلہ ہے آپس میں ہم مٹ لیں گے ٹینشن نہیں لینا وہ اتنی سمجھدار اور ذہین خواتین ہوتی تھی کہ اپنے پچھوں سے اس طرح پیار کرتی تھی اور خواتین بھی اور بیویاں بھی وہ زمانے کی ماشارتین نیک ہوا کرتی تھیں ابھی بھی ہوتی ہے الحمدلللہ ایسا نہیں ہے کہ گھر زمین خالی ہو گئی یا نیک لوگ ہیں ایسا نہیں ہے حمدللہ ابھی بھی ہیں لیکن ہم بات کر رہے ہیں جنرل بات کر رہے ہیں تو زمانے کی خواتین بھی اسی ہوا کرتی تھی کہ اور اپنی خانپوں پر اور اپنی خواہشات کی تکمیل نہ ہونے پر افسردہ تو ہوتی تھی لیکن گھر آتے سے پہلے ہی بالکل ویلڈریزڈ ہو کر تیار ہو کر اپنے شوہر کو ویلکم کرتی تھی تو شوہر کے سارے دن کی تھکن بھی دور ہو جائے کرتی تھی اور رات کے چند گھنٹے تو مرد کو عورت کے ساتھ گزارنے ہوتے ہیں پھر تو دن بھر مرد کو وہی مزدوری پہ جانا ہوتا ہے تو بہت ذہین اور سمجھدار عورتے ہوتی ہیں وہ جو دن بھر کی پریشانیوں کو رات کے وقت لے کر نہیں آتی رات کے وقت بلکل اپنے موڈ کو اچھا رکھتی ہیں اپنے ویلڈریزڈ رکھ رہتی ہیں اور اپنے شوہر کو خوش کرتی ہیں مسکر آ کر ویلکم کرتی ہیں تو شوہر کے دل میں محبت آتی اور گھر جنت بن جاتا ہے بلکل صحیح بات ہے اور ایک میری جو مجھے پتہ ہے اگر نہ ہو تو مجھے آپ دونوں حضرات کرک کر دیئے گا کہ قرآن میں کہا ہے کہ اور جو ہے ناقص العقل ہے اگر یہ میں غلط ہوں تو آپ لوگ کرک کر دیئے گا صحیح بات ہے میرا نہیں خیال قرآن کے آیت ہے باقی علامہ صاحب اگر نے کہیں پڑی ہو تو بلکل نظیم صاحب آپ کے ذہن میں ہے یہ بات یہ جو ہے یہ حدیث مبارکہ ہے حدیث مبارکہ میں سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمان ہے حدیث مبارکہ میں سرکار جو ہے وہ دین اور عقل میں ناقص ہے آہ سہی قلیل کہی لیں آپ یعنی کم ہے سہی مرد کے مقابلے میں اچھا اس کا ہرگیز یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت دین اور عقل میں ناقص ہے تو خدا نخواستہ اس کی بحرمتی کی جائے یا اس کی توہین کی جائے سہی یا اس کے عزت میں کمی کی جائے اس کی بیجزدی کی جائے اکثر مرد ہوتے ہیں جو عورت کو جھاڑنا عورت کو براولا کرنا تنز کرنا اور اپنا حکم چلانا اس کے اوپر اس کو اپنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو اللہ نے حاکم بنایا ہے ایک حکم حکم دینے والا بنایا ہے تو ہم کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے قرآن پاک کہتا ہے مرد جو ہیں وہ عورت پر حاکم ہیں ٹھیک ہے اب حاکم جو ہوتا ہے وہ ایک حکمت عملی کے ساتھ معاملات کو چلاتا ہے وہ اگر حکم بھی دے رہا ہوتا ہے تو اس کے ہر پہلو کو دیکھ کر پھر حکم دیا جاتا ہے اور بڑے پیار اور محبت اور اچھے انداز اور پرخلوص طریقے سے اس حکم کو صادر کیا جاتا ہے اور حکمت کے ساتھ سارے معاملات کو دیکھا جاتا ہے ایسا نہیں کہ آپ غصہ کر رہے ہیں آپ تنز کر رہے ہیں آپ اس کو ڈاٹ رہے ہیں جھاڑ رہے ہیں اور بلا وجہ ذرا ذرا سی بات پر امسال کے طور پر اگر کپڑے سٹری نہیں کیا تو فوراں اس کو باتیں سنا دیں گا کسی صفائی نہیں ہوئی تو فوراں باتیں سنا دیں کھانے میں نمک تیز ہو گیا یا میٹھے میں کوئی چینی زیادہ ہو گئی تو زیادہ سی باتوں پر باتیں سنا دیں یہ غلط ہے ہاں اصلاحاں آپ پیار محبت سے طریقے سے آپ سمجھا سکتے ہیں آپ اصلاح کر سکتے ہیں کیونکہ محبت سے جو بات کی جاتی ہے وہ زیادہ دیر تک اثر رکھتی ہے حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا کہ حضوری بات